السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رطول اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کے تعاون کی وجہ سے میرا جو چینل ہے عبد المالک مجاہد یہ مسلسلہ کے بڑھ رہا ہے میرے پاس اصل میں دو تین قسم کے آڈیئنس ہیں اور جن کے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ایک تو ظاہر ہے کہ جو کہ ہماری ویورز ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو غائبانہ طور پر اور یقین ان اس میں آپ بھی شامل ہیں جو میرے لئے دعا کرتے ہیں میرے نظرین یہ لوگ جو میرے لئے دعا کرتے ہیں غائبانہ یہ بڑے اہم ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی شخصیات ہیں جو کہ میرے واقعات کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹس دیتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے کمنٹس سے مجھے بڑی حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور رہنمائی بھی ملتی ہے اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے یہ بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ فلان واقعہ جو ہے وہ بڑا دوردست ہے فلان واقعہ بیان کرے فلان چیز جو ہے وہ آنی چاہیے تو علاقہ علیہ حال میں تمام جتنے بھی جو کمنٹس دینے والے ہیں جو واقعات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کو شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ سب کو انتہائی شکر گزار ہوں مقصد اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آگائی ہونی دینی رہنمائی اخلاقی تربیت یہ ہمارے اصل میں موضوعات ہیں آج کا جو واقعہ ہے یہ مصر کے اندر واقعہ پیش آیا اور اس کے راویہ جو ہیں وہ اسما ہے جو کہ مصر کے ایجپٹ کی رہنے والی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں بڑی ہوئی جوان ہوئی تو ہمارے محلے میں سے ایک رشتہ آیا میرا اور معمول کی بات ہے وہ جس کا رشتہ آیا محلے میں ہم ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں اور میں اصل میں مصر بہت دفعہ گیا ہوں تو مصر میں اور پاکستان میں یا ہندوستان میں محول ایک ہی قسم کا ہے محلے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں خیر وہ کہنے لگے کہ جس شخص کا رشتہ آیا اس کی شورت بہت اچھی تھی محلے کے اندر لوگ اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو خیر ظاہر بات ہے کہ وہ ہم نے سوچنا شروع کیا تو اس کا ٹیلی فون آیا مجھے یا اس نے کس طریقے سے رابطہ کیا اس نے کہا دیکھو اسما بات سنو میں تمہارا ساتھ شادی کرنی کے لئے تیار ہوں لیکن میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو والد اب ہوت ہو چکا ہے میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری پانچ بہنیں ہیں اور اس کے ساتھ میری والدہ بھی ہے تو میں چونکہ ان کا اکلوتا بھائی ہوں اس لیے میں ان کی شادی کے بعد بھی اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا ہوں گا یہ نہ ہو کہ بھائی میں ان کی شادی ہو گئی ہے تو میں ان کی ساتھ کوئی تعلق نہیں میں ان کے لئے اپنے گھر کو کھلا رکھوں گا میری والدہ میرے ساتھ رہیں گی اور جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں جاتی وہ بھی میرے ساتھ رہیں گی تو اگر تم گزارہ کر سکتے ہیں ان حالات میں تو بسم اللہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اور اگر نہیں تو الحمدللہ میں کسی اور طرف اسما کہتی ہیں کہ جس وقت مجھے یہ اس کے پیغام ملے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا کہ کم از کم ایک ایسا شخص جو اپنی بہنوں کے لئے مخلص ہے اپنی ماں کے لئے مخلص ہے یقین انہوں نے میرے لئے بھی مخلص ہے کہتی ہے کہ الحمدللہ میری شادی ہو گئے ہیں جب میری شادی ہونے کے بعد آئی تو میں نے اپنی ساس کے ساتھ بے پناہ محبت کی اور اس نے بھی میرے ساتھ بے پناہ محبت کی اس نے بیٹیوں کی طرح مجھے چاہا میں نے اپنی نندوں کے ساتھ میرا جو سلوک تھا وہ بڑا زبردست تھا اور وہ بھی میرے ساتھ بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح کہتی ہے کہ جب میں آئیں تو پھر ہم نے ان کے رشتے کی تلاش کرنے شروع کیے اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ما شاہ اللہ ان میں سے تین کی شادی ہو گئی دو باقی رہ گئے ہیں کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اولاد نہیں دی چھے سال گدر گئے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرا خامد جو ہے میرے پاس آیا کہنا کہ اسما اللہ تعالی نے ہمیں اولاد نہیں دی تو ہم کیوں نہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں بسم اللہ دور جانا چاہیے خیر جی وہ ڈاکٹر کے پاس ہم چلے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے جس وقت ہمیں چک کیا دونوں کو تو کہتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ بالکل سلیم صحیح تھا اگر میرے اندر کوئی نقص تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ دیکھو باس انہوں فلان فلان علاج کرو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے تسلی دی علاج بھی دیا میں نے علاج کرنا شروع کر دیا یا میں بھی یہ بتاؤں کہ میرا خامد جو ہے اس کی آمدنی کو بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھا لیکن بارد الحمدللہ گھر کے حالات جو تھے وہ مناسب تھے نہ ہم بہت غریب تھے نہ ہم بہت امیر تھے ہوا یوں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں یعنی میرا قصور ہے میرا خامد کا قصور تو کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنا علاج کو نان شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کچھ وقت گزرا تو ڈاکٹر نے میں یہ کہا کہ دیکھو اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ تم وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہوتا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا ہمارے پاس پیسہ تھا نہیں ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے لیے ایک دن میرا والد آیا اس نے آ کے مجھ کو بیس ہزار پاؤنڈ ایجپشن پاؤنڈ دی ہے اس نے کہا اسما یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے اور تم جا کے وہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی خیر وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں میہ بی بی یہ پیسہ تھوڑا تھا ہم نے کچھ پیسے اور اکٹھے کیے کچھ ہماری جو بہنیں تھیں میرے خامد کی ان کو جب پتا چلا تو ہر ایک نے اپنی ہمت سے بڑھ کر ہمارے ساتھ آبن کیا اور یہ خاصی بڑی رقم تھی جو کہ ہم دیکھے چلے گئے ہسپیٹل میں لو جی انہوں نے الحمدللہ اللہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو حمل ٹھہر گیا اب کیا ہوا کہ کچھ نہ پوچھیں ہمارے گھر کے اندر کتنے خوشیاں ہمارے گھر کے اندر کی ہمارے پورے محلے کے اندر جس جس کو پتا چلا مبارک بات اور خوشیاں اس لیے کہ میرے خامد کی شہرت بڑی اچھی تھی اخلاق کا بڑا اچھا تھا آرک کے ساتھ معاملہ میں وقت گزرتا چلا گیا وقت گزرتا چلا گیا وہ دن بھی آ گیا تو ڈاکٹروں نے جس وقت وہ چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک نہیں دو ہیں یعنی ٹوین ہیں کہا لگا کچھ نہ پوچھیں میں کتنی خوشی اب جس کے گھر میں اور دونے بیٹے لو جی وہ کہتی ہے کہ وہ دن بھی آیا کہ جب الحمدللہ میرے ہم برادت ہوئی لیکن دونوں بچوں جو تھے وہ کمدور تھے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو وہ کہتے ہیں انکیویٹر کہتے ہیں انکیویٹر اس کے اندر وہ بچوں کو جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہتے ہیں میری بھی طبیعت کو اچھی نہیں تھی دس دن گزر گئے تو بچے جو ہیں وہ ابھی سٹل اس میں تھے ایک دن میرا خامد میرے پاس آیا آ کے مجھے کہا لگا اسما تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ رحیم ہے کریم ہے مہربان ہے شفقت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی جیدہ مہربان ہے کہنے لگا اسماں پھر ایسا ہے اپنے دونوں بچوں کی پر سبر کرو وہ اللہ کے امانت تھے اللہ کے پاس چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا باکٹروں سے بات کو انہوں نے کہا دیکھ لیں کہتے ہیں میں گئی جب تو میں نے جا کے ان کو سھونگا میں ابھی بھی ان کی جو ہے نا خوشبو ابھی تک اس کو فیل کر رہی ہوں میں نے ان سے کہا بچو تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو میرا تم سے ایک مطالبہ ہے اور میں تم سے بہتا لینا چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میری اللہ کے آنشفات کرنا سفارش کرنا اور جنت میں ہمیں کٹھے داخل کہتے ہیں ہم گھر آ گئے اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ یہ جو ہم نے علاج کروایا تھا اس کے لیے ہم نے جیسے پیسے کٹھے کیے جو بھی ہوا وہ ہم جانتے ہیں خیر کہتی ہے کہ سال گزر گیا لیکن اس دوران میں میں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبور مسلسل دعائیں مسلسل قرآن مسلسل ورد وظیفہ اور اس کے ساتھ میری ساس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بہت ہی اور زیادہ میری دونوں نندے جو تھیں جو باقی رہ گئی تھی ان کی بھی شادی ہو گئی ہم اکیلے رہ گئے وہ بھی جب آتی ہمارے گھر میں دروالہ ان کے لئے کھلا ہوتا یہاں پہ میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ دونوں بچے بھی چلے گئے ہیں تو میں نے اپنے خامد کو لائے میں نے کہا محمد ایسا ہے کہ چونکہ قصور میرا ہے تو میں چاہوں گی کہ تم اور شادی کر رہا ہو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اس میں جو دیکھا تمہیں ساتھ وہ ناراض ہوا کہنے کا کیا کرتی ہو ہماری زندگی مارا گھر اتنا خوبصورت چل رہا ہے یہ نہیں ہوگا اگر اللہ نے دینی ہے اولاد تو تم ہی سے دے گا میں نے شادی نہیں کرنے کہتے اندر سے میں خوش ہوئی اس کا جواب سنکے کہ میرا خامد جو ہے وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور کتنی وہ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی ساس کی کنگی کر رہی تھی تھی میں نے کہا خالہ میں نے خواب دیکھا ہے کہنے لگی بڑا اچھا خواب دیکھا ہوگا کیا خواب ہے تمہارا کہنے لگی کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے پاس میرے ہاتھوں میں تین مچھلیاں ہیں وہ تینوں مچھلیاں جہاں ہیں وہ جس کو مچھلیاں زندہ مچھلیاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہے جی ترتی ہیں تڑبتی ہیں وہ ہیں جی ایسے ہاتھوں میں وہ فیصل پہ میں وہ مچھلیاں آپ کو پکڑا دیتی ہوں اور آپ بڑی خوش ہیں ہنس رہی ہیں آپ jewels男وی کو آپ کے ہاتھوں میں مچھلیاں جہ Amanda وہ تڑب رہی ہیں ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں پھر آپ مجھے پکڑا دیتی ہیں پھر میں آپ کو پکڑا دیتی ہوں اور آپ ہنس رہی ہیں خوش رہو رہی ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ مسلی ہیں جو ہیں میرے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہیں میری ساس نے کہا بیٹی یہ خواب بڑی مبارک ہے انشاءاللہ خیر ہو گئی کہتے ہیں میں نے کہا کہ خالہ جب مسلیوں کی بات آئی ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ مسلی دیکھے آج ہم فش پکاتے ہیں میری ساس نے کہا بالکل ٹھیک ہے جاتی ہوں لو جی وہ چلی گئی مازار گئی مازار سے وہ فش لے کے آئی اور اس کے ساتھ ہی جو پریگننسی چیک کرنے والا کو وہ آلہ ہوتا ہے جو مشین ہوتی ہے وہ لے کے آئی مجھنی تو ہم نے پکائی تو جب اس میں مجھ کو دی میری ساس لینی تو میں نے کہا خالہ آئے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی یہ کیسے ممکن ہو سا اس نے کہا پھر کیا ہے آپ آسمان کو تو دیکھو اگر اس میں کوئی رکابت والی بات ہے میں نے کہا رکابت والی بات تو کوئی نہیں ہے کہتی ہے میں نے وہ مشین جو ہے وہ ایک کونے پر رکھ دی ہفتہ گودر گیا میری ساس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا ان دن آسے میں نے کہا چلو میں معاشروم میں گئی میں نے چک کیا تو مجھے تعجب ہوا کہ وہ مشین جو تھی وہ پازیٹیو بتا رہی تھی کہتی ہے میں واہر نکلی اور میں سجدے میں گر گئی اور میں رو رہی تھی اللہ کو شکر ادا کر رہی تھی کہ مشین لیکن مجھے اعتبار نہیں آیا جب میں زوردوں سے رو رہی تھی تو میری ساس اور میرا خامج جائے بھاگتے ہوئے کہہ لیں کہ کیا ہوا کیوں رو رہی ہو میں نے کہا اللہ کی طرف سے خوش خبری آگئی ہے ہمیں اعتبار نہیں آئے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور یہاں میں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے جائیں ڈاکٹر نے مجھے کہا رب نے تم سے کتنے لیے تھے میں نے کہا دو اس نے کہا رب نے تمہیں تین لیے ہے جی کہتا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاسین دیا مجھ کو یوسف دیا اور مجھ کو یاسمین دی اس وقت ان کی عمر جو ہے چار سال ہو چکی ہے اور میں جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھ کو خوشکبری سنائی ہوئی ہے ناظرین اکرام اصل جو چیز اس واقعے سے میں نے جو سیکھا ہے اور اس کے اوپر آپ سے بھی پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اس کو غمی آتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اگر خوشی آتی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر دا کرتا ہے نہ جانے ہمارے یہ سامعین یہ ناظرین ہمارے گھروں کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں جو اولاد کے لئے تڑپ رہے ہیں لیکن اس بات کو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے اور دس سال کے بعد یہ اس کے ہاں خوشکبری اللہ تعالیٰ نے دی جی پھر فیسر صاحب جی جی یہی بات ہے کہ لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی معیوث نہیں ہونا چاہیے صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے کہا ہے کہ لا انشکر تنگا زیدنہ کو شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے تو بے شک انہوں نے صبر کیا شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا فعل جو ہے اللہ تعالیٰ خیر اللہ تعالیٰ بکتے دے ہم یہ برفار میں جی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خامت تھا یا بی بی تھی ان کے اخلاق کے وجہ سے ان کو کتنے لوگوں نے دعائیں دی ہوئی جبکہ صحیح جس کے لئے سے اللہ تعالیٰ بھی جس کی بھی دعائیں وہ قبول ہوئی اور کس کی دعا سے اللہ تعالیٰ کو رحمت پیجی ہمارے بھی معاشرطی مسائل ہیں اور ہر جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے مایوس بھی نہیں اور دعا جو ہے وہ مسلسل جاری رہا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا